فرم پینتالیس سپریم کوٹ اور مفاہمت حامد میر نے تہل کا خیز انکشاف کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ اس وقت جو پاکستان کا سیاسی منظر ہے اس میں ہمیں بہت سی ڈیویجن نظر آ رہی ہے اور ایک ڈیویجن یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں سیاسی مفاہمت کے راستے پر چلنا چاہیے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں سیاسی مفاہمت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک انہیں وہ یعنی انصاف نہیں ملتا اب یہ انصاف جو ہے وہ تو عدالت نے دینا ہے لیکن کیا عدالتیں ایک مخصوص مدت کے اندر اندر وہ انصاف دیں گی جو کہ سیاسی مفاہمت کے راستے کھول سکتا ہے حامد میر نے کہا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی التواقہ شکار ہے پشاور ہائی کورٹ نے تیرہ مارچ تک اس میں حکم میں امتنائی جاری کر دیا ہے اور اب یہ مخصوص نشستوں کے ارکان پارلمنٹ صدارتی انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے جو نو مارچ کو ہونا ہے حامد میر نے مزید کہا فارم پینتالس کا تنازہ بھی اب سیاسی تنازہ نہیں رہا اور ایک قانونی تنازہ بنتا جا رہا ہے اور تحریک انصاف اس معاملے کو سپریم کورٹ لے کر جانے والی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کتنے عرصے میں یہ معاملہ حل کرتا ہے